بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے مطابق لیجئے گا جتنی آپ نے اپنی سلیو آگے سے اوپن رکھنی ہو تو ڈیزائن کو تیار کرنے کے لیے ہمیں صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوگی تو یہاں پر یہ والی ڈوری مارکٹ سے آپ کو ہر کلر میں ایزیلی مل جائے گی اور یہ بہت کم پرائز میں مل جاتی ہے اور جو دوسرا ایمبرویڈری والا تریڈ ہے وہ بھی میں نے اسی طرح کا لے لینا ہے اسی کلر کا لے لینا ہے اور یہاں پر ایک میں ٹیپ یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں ایسے اوپن کر کے اسی کے اوپر سائٹ سے ایسے فولڈ کر لوں گی کہ جس کے اوپر گم ہوگی وہ اوپر والی سائٹ پر آ جائے اب یہاں پر میئرمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈیزائن جو ہے وہ کتنا تیار کرنا ہے تو میں یہاں پر 1.5 انچیز کا ڈیزائن جو ہے وہ تیار کروں گی اب یہ دیکھیں جو میں نے یہاں پر مارکنگ کی ہے میں نے اسی کے اندر اندر رہ کر ڈیزائن کو تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے سینٹر سے سٹارٹ لیا ہے ہاف کر کے تو پہلے سینٹر سے سٹارٹ لے کر ہم نے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کی شیپ جو ہے وہ دیتے جانا ہے پہلے سب سے بڑے پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا اور اب یہ دیکھیں بلکل اسی طریقے سے ہم نے دوسری سائٹ پر بھی بلکل ویسے ہی ڈیزائن جو ہے وہ تیار کر لینا ہے کوشش کیجئے گا کہ جب آپ ڈیزائن کو اس طرح سے تیار کریں تو میرمنٹ بلکل ایک جاسی آنے چاہیے مطلب کے لوبز وغیرہ جو ہیں وہ بلکل سیم ہونے چاہیے دونوں سائٹز کے تو یہاں پر یہ دیکھیں ایک فلاور جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے تو اس کو میں کٹ کر کے سیپریٹری رکھ لوں گے یہ دیکھیں کتنا صفائی کی ساتھ تیار ہوا ہے اب اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور فلاور بتانا بتاؤں گی کہ آپ کو اچھے سے تاکہ سمجھ آجائے کہ ٹیپ کو ہم نے ٹیپ کی اوپر ہی ایسے فول کر لینا ہے اور 1.5 انچز پر مارک کر کے سینٹر سے فلاور کو تیار کرنا سٹارٹ کر دینا ہے پہلے ایک سائٹ اس کی ہم تیار کریں گے اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے ہم دوسری سائٹ بھی تیار کر لیں گے مقصد ہم نے اس طرح سے لوپس بنانے ہیں بغیر دوری سیدھے کیے بغیر دوری کو تیار کیے اور بہت ہی کم قیمت میں آپ کو بزار سے یہ اس طرح کی دوری مل جاتی ہے تو بہت آسانی سے آپ کا ڈیزائن بڑی خوبصورتی کے ساتھ تیار ہو سکتا ہے اگر آپ اس طرح سے تیار کریں تو اور ٹیپ کی اوپر جب ہم اس طرح سے اس کے اوپر اٹیج کرتے ہیں اور پھر ڈیزائننگ کرتے ہیں تو ایزی ہو جاتا ہے سب کی شیپ ایک جاسی آتی ہے اور دوریگاں ادھر ادھر نہیں ہوتی تو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزائن تیار ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی میں نے اسی طریقے سے تیار کر لیا ہے اسی طریقے سے میں اور بھی کافی سارے یہ دیکھیں میں نے اسی طریقے سے تیار کر لیا ہیں یہ سارے میں نے اسی طریقے سے تیار کر لیا ہیں جتنے ایک سلیف کے لیے مجھے چاہیے تھے تو یہاں پر دوسرا ایمبرائیڈری والا تھریڈ جو آپ کو میں نے سٹارٹنگ میں دکھایا تھا اس کو میں بابن میں بھر لوں گی اور نلکی بھی ہم نے اوپر لگانے کے لیے بلکل اسی کلر کی لے لینی ہے ٹیپ ہے وہ ہم کٹ کر دیں گے جتنا ہمارے پاس ڈیزائن تیار ہے اتنا اتنا ہم نے رکھ لینا ہے اب یہاں پر میں نے ایک پیپر لیا ہے جس کی چڑھائی میں نے یہاں پر تین ہی چیز لی ہے اور جو ڈیزائن ہم نے تیار کیا ہے اس کو ایسے ون بائی ون ہم نے اوپر رکھتے جانا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کے اوپر سلائیاں لگانی ہے ہم نے تین دفعہ اس فلاور کی اوپر سلائی لگانی ہے تاکہ یہ جو ڈوریاں ہم نے اتیار کی ہیں اٹیج کی ہیں ٹیپ کے اوپر تو وہ اچھے سے اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائیں تو درمیان میں ہم نے تھوڑا سا ہاف انچ کا گیپ چھوڑ کر دوسرا فلاور جو ہے وہ اٹیج کر دینا ہے جب دوسرا فلاور اٹیج کرتے ہیں تو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ٹیپ لگی ہوتی ہے تو وہ ٹیپ جو مشین کا پاؤں ہے اس کے ساتھ ہلکی سی چپکنے کی ٹرائی کرتی ہے جو توجہ سے اگلا فلاور کا جو لوپ ہے وہ تھوڑا سا آگے کی طرف چلا جاتا ہے تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ آپ نے مشین کا پاؤں اوپر اٹھا لینا ہے تاکہ آپ کو بھی اس طرح ڈسٹرمنٹس نہ ہو تو آپ کا بھی فلاور جو ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو جب آپ دوسرے فلاور پر مشین کی مدد سے سلائی لگانے لگیں تو مشین کا پاؤں اوپر اٹھا لیں گی تو اچھے سے لگ جائے گی اب یہ دیکھیں ایک دفعہ میں نے سلائی لگا لی ہے اور جو امبرائیٹری والا تھریڈ ہے وہ نیچے سیدھی سائیڈ کی طرف جا رہا ہے اور یہ ہماری الٹی سائیڈ ہے ٹھیک ہے اب ہم نے دوسری دفعہ بھی اس کی اوپر سیم اسی طریقے سے سلائی لگا لینی ہے اور اس کے بعد پھر تیسری دفعہ بھی بلکل سیم اسی طریقے سے ہم سلائی لگائیں گے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ایک پیرک کا فاصلہ چھوڑ کر سلائی لگاتے جانا ہے یہ بڑا اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے کبھی بھی دورگاں اس کی نہیں نکلیں گے یا ادھر ادھر نہیں ہوں گی اور ڈیزائن جب بن کر یہ تیار ہو جائے گا تو بڑا ہی خوبصورت لگے گا اس کو آپ اپنے سلیف اور دامن پر اور ٹراؤزر پر بنا سکتی ہیں اور چاہیں تو آپ اس کو دپٹے کے پلوں پر بھی بنا سکتی ہیں دپٹے کے پلوں پر بنا ہوا یہ ڈیزائن بھی بہت خوبصورت لگے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ڈیزائن کیسی لگی اب جو ڈیزائن ہم نے تیار کیا ہے اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے پتیس ہی لگانی ہے اور اس طرح سے نوکسہ بھی ایک ڈیزائن تیار کر کے لگانا ہے تو یہاں پر یہ کاغز کے اوپر پہلے میں نے اس کی شیپ کٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اور اس کو بعد میں ہم بکرم کے پیس کے اوپر کٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو میرمنٹ بتا دیں کو یہ پتی ہم نے تیار کی ہے وہ ایک انچ کی ہے اور جو ہم نے اس طرح سے نوکس ہی تیار کی ہے یہ دو سینٹی میٹر اس کی میرمنٹ ہے اب ان کو میں ایک بچا ہوگا پیس تھا میرے پاس بکرم کا تو اس کے اوپر رکھ کر میں اس کی جو باقی سارے پیسیز ہیں وہ کٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو پینسل کی مدد سے بھی اس طرح سے پہلے نشان لگا کر کٹ کر سکتی ہیں یا پھر جو کاغز کا پیس ہم نے تیار کیا تھا اس کو باقی پیسیز کے اوپر رکھ کر بھی اس کی شیپ جو ہیں وہ کٹ کر سکتی ہیں باقی سارے پیسیز بھی میں اسی طریقے سے کٹ کر لوں گی اور جو فیبرک تھا اس کے اوپر رکھ کر اس کو آئرن کر لوں گی اور آئرن کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سیپرٹ کر لینا ہے ہلکا ہلکا سا تھوڑا تھوڑا سا فیبرک ہم نے چھوڑنا ہے فولڈنگ کے لیے اور باقی سارا کٹ کر دینا ہے تو سارے پیسیز میں اسی طریقے سے کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں سارے پیسیز میں نے اسی طریقے سے کٹ کر لینا ہے اب یہاں پر یو ایچیو میں لوں گی فولڈنگ کے لیے تو ہلکی ہلکی سی یو ایچیو لگاتے جانا ہے اور اس کی سائرز کو اس طرح سے ہم نے فولڈ کرتے جانا ہے دونوں سائرز پر اس طرح سے یو ایچیو لگائیں گے اور یہاں سے فولڈ کر کے جب اوپر سے ہم آئرن کریں گے تو یہ بڑا اچھا سپنے جگہ پر سیٹ ہو جاتا ہے اور جو نوک سی فیبرک کی ایکسٹرا باہر نکل آتی ہے اس کو بھی ہم اس طرح کٹ کر دیں گے اور یہ نوک والا جو پیس ہے اس کو بھی ہم نے بلکل اسی طریقے سے فولڈ کر لینا ہے اور باقی تمام پیسیز ہم نے اسی طریقے سے تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں تمام پیسیز میں نے اسی طریقے سے تیار کر لینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے پہلے ڈیزائن تیار کیا تھا اس کی اوپر سے ہم نے کاغذ کو رموف کرنا ہے کاغذ کو کیونکہ رموف کریں گے تو ہی ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری ڈیزائننگ جو ہے وہ سیدھی والی سائیڈ کی اوپر کیونکہ ہم نے جو ڈیزائن تیار کیا ہے اس کو لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور ٹیپ کو ابھی ہم نے رموف نہیں کرنا کیونکہ اس سے تھوڑی سے گریپ ہے ڈیزائننگ میں پھر اوپر سے ہم نے سٹیچ کر لینا ہے جب ہم سٹیچ کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم نے جو ٹیپ ہے اس کو رموف کرنا ہے تو اس طرح سے ہم نے سارے جو پیسیز ہیں وہ ہلکی سی یو ایج یو لگا کر سیٹ کر لیے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے جب ہم یو ایج یو اتاریں گے تب ہی ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ اچھے سے پتا چلے گا تو اب ہم نے کنارے کنارے سے ڈیزائننگ کے اوپر سے سلائنیاں لگا لینی ہے ساری ڈیزائننگ کے اوپر ہم نے بلکل کنارے کنارے سے سلائی لگانی ہے تاکہ اچھے سے اس میں فینشنگ آ سکے اور اس کے بعد پھر ہم ٹیپ کو رموف کریں گے جو میرے چینل پر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کا وزرٹ نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کا وزرٹ کریں آپ کو بہت اچھے چیزی ڈیزائننگ مل جائے گی سیمپل سیوینگ مشین کے ساتھ ہم کس طرح سے خوبصور سی ایمبروائیڈری کر سکتے ہیں اس طرح کی تمام ویڈیوز آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گی اب جو ڈیزائن ہم نے تیار کیا ہے اس کو ہم سلیف کے ساتھ اٹیچ کریں گے سلیف کو ہم نے سیدھا رکھا ہے اور جو ڈیزائن ہم نے تیار کیا ہے اس کو ہم نے الٹا رکھا ہے تو اس طرح سے ہم نے کنارے کنارے سے سلائی لگا لینی ہے اور ہم نے 1.5 انچیز کی ایک پٹی لی ہے اس کو فول کر کے اس طرح سے ہم نے اوپر سے جہاں سے پہلے سلائی لگائی تھی اسی کو فالو کرتے ہوئے اس کے اوپر رکھ کر ہم نے اس طرح سے پٹی لگا دینی ہے جس سے کیا ہوگا کہ راف ہے جس بغیرہ یا پھر دھاگے جو ہیں وہ اس کے اندر چلے جائیں گی اب یہاں پر میں ٹیپ اس کی رموف کر دوں گی تو ون بائی ون ہم نے تمام پیسیز کی اوپر سے ٹیپ کو رموف کر دینا ہے رموف کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں کہ ڈیزائن جو ہے وہ ہمارا کیسا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں ڈیزائن ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کتنا خوبصورتی اور صفائی کے ساتھ ہمارا ڈیزائن تیار ہوا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے کوئی لیس وغیرہ اٹیچ کی ہو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ ہم نے ڈیزائن جو ہے یہ خود تیار کی ہے اور نیچے سے ہم نے اس کی ترپائی کر لینی ہے آپ چاہیں ترپائی کر لیں چاہے تو آپ وہاں پر سلانیاں بھی لگا سکتی ہیں اور اس ڈیزائن کو آپ اپنے سلیف پر دامن پر ٹراؤزر پر دپٹے کے پلوں پر اور بچیوں کی فراکیوں پر بھی بنا سکتی ہیں اور اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ کو کچھ نیا سیکھنی کو ملا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دھوم یاد رکھئے گا ملیں گے آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ